مفتی تارک مسود سپیشل ان کی گیڑیوں سے زمزم کا چشمہ پیدا ہوا حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ حضرت حاجرہ وہ مکہ میں آباد ہوئیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت سارہ وہ کہاں تھی فلسطین میں بیت المقدس میں عرض شام میں سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے تو حضرت سارہ کے جو بیٹا ہوا ان کا نام کیا تھا اسحاق اور حضرت حاجرہ کے جو ہوا ان کا نام کیا تھا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوتی رہی کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا تقریباً دو ڈھائی ہزار سال کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں سمجھتے ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیونکہ چشمہ تھا نا وہاں پانی کا وہ تو ایسی زمین تھی جہاں سرے سے گھاس کا تنکہ بھی نہیں تھا دیکھو اس میں بڑی حکمت ہے بیت اللہ ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ اسے دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انسانوں کی سیلیکشن ہے انسان جب بھی خود سے کوئی خودساختہ معبود بناتے ہیں یا خودساختہ عبادت گاہ بناتے ہیں اس میں اس کا تو خیال کریں گے نا کہ پبلک کے لیے یہاں پہنچنا آسان بھی ہے کہ نہیں ہے نہیں آری بات اس زمانے میں مکہ کی زمین آباد کوئی تھا ہی نہیں ہے نہ بندہ نہ بشر اس زمانے میں جو آباد علاقے تھے یہ شام کی زمین سرسب ظاہر ہے انسان ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا جہاں پانی ہو اور جہاں سبزہ ہو ہمیشہ سے لوگ وہی رہتے ہیں مکہ جس جگہ ہے نا آپ ہوائی جہاز سے جب سفر کرتے ہیں اتنے لمبے لمبے ریگستان اور گھاس کا تنکہ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا فلسطین سے شام کی مقدس سرزمین سرسب زمین سے چل کے کہاں پہنچنا ہے مکہ آپ ذرا میپ پہ گوگل میپ پہ سرچ کر کے دیکھ لو کتنا لمبا راستہ نہ کوئی سڑک ہے ریگستانوں کا سفر ہے اونٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے زادہ راہ کتنا لینا ہے یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ انسانوں کا بنائے ہوا گھر نہیں ہے یہ برنہ انسان ایسی لوکیشن کا کبھی بھی انتخاب نہ کرتا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اگر یہ خودساختہ ہوتا نا کسی نے بنا لیا ہوتا جیسے ملحد لوگ کہتے ہیں کہ بنا لیا بس بیٹھ کے یہاں کیوں بناتے بھائی ریگستان میں پیٹرول تو اب نکلائے نا مارکیٹیں تو اب بنی ہیں اوہ اتنی دور جا کے نا چار پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے کہا کہ گار مٹی کا گھر بنا دو اس میں بڑی حکمت تھی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس جگہ کی سیلیکشن یہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو لے کے وہاں پہنچے اور یہ بھی بڑی قربانی وہ کہہ رہی ہیں مجھے ایسی جگہ کیوں لے کے جا رہے ہو ہیں بھئی ایسی جگہ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے جب پریشان ہوئی پھر پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے بس حضرت ابراہیم نے اتنا جواب دیا حضرت حاجرہ نے فرمایا اِذَا لَا يُزَيِّعُنَا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا پھر ضائع نہیں کرے گا کتنی نیک زوجہ تھی آج کل کی اگر عورتیں بھی اسی طرح ہو جائیں ہیں بھئی کتنی ہسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو جائے تو خواتین پر ٹینشن دیتی ہیں کہ بھئی مرد بھی اگر اچھے ہو جائیں تو بھی بڑی ہے دونوں طرف تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہیں تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آگئے بس اللہ کا حکم ہے اللہ نے کہ بڑی حکمتیں تھی بھئی یہاں پر اللہ نے مکہ کو آباد کرنا تھا سب اللہ کی طرف سے ہو رہے کام وہاں اسماعیل علیہ السلام کی اڑیاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ پیدا کیا اور ایسا پانی پیدا کیا ہے کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا چار ہزار سال گزر گئے ہیں دنیا میں کوئی چشمہ اتنا قدیم نہیں ہے جو اتنا لوگوں کو سہراب کر رہا ہو اتنا سہراب کر رہا